بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئیم اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگو ڈیزائننگ ایک ایسا پروفیشن ہے جو بہت ہی ان ہے اور بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے یعنی فری لانسنگ کے ذریعے بہت سارے اس میں سے پیسے کمار رہے ہیں لوگو ڈیزائننگ جب ہم اپنے کلائنٹ کو لوگو دکھاتے ہیں تو اس کے لئے مختلف قسم کے ڈیزائنز استعمال ہوتے ہیں جیسے آپ سکرین پر دیکھیں آپ کو مختلف قسم کے جو لوگوز ہیں وہ مختلف قسم کی بیگرونڈز کے ساتھ اور مختلف قسم کی کلائر سکیم کے ساتھ مختلف اینگلز میں دکھائی دیتے ہیں کہیں تو اس کی لوگ جو ہے وہ 3D ہوتی ہے اور کہیں پر وہ بلکل ایک سائیڈ اینگل سے زبردست قسم کی لوگ دے رہا ہوتا ہے اور ایسا ہم کیسے کر پاتے ہیں اپنے لوگو ڈیزائننگ میں ایکچولی لوگو تو ہم بلکل آپ سیمپل سا ہی ڈیزائن کرتے ہیں لیکن ڈیزائن کرنے کے بعد کلر سکیم دینے کے بعد ہم اس کو ایزا پی این جی فارمیٹ میں سیو کر دیتے ہیں یعنی اس کی بیگرونڈ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے موقع پس ملتے ہیں موقع پس مرار ڈیزائن ملتے ہیں جن میں ان لوگو کو لگا کر ہم بہت زبردست قسم کی لوگ دے سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ بڑا اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور بہت جلد اس کو لائک کرتا ہے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ موقع پس جو ہیں ہم کہاں سے لے سکتے ہیں اور کیسے اپلائے کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زبردست چیز بتائیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ موقع پس کہاں سے ہم ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈانلوڈ کرنے کے بعد ہم کیسے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظران والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کو نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ سے لکھنے گے تو آئیے اپنی کمپیڈو کی سکرین پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ موقع پس کہاں سے مل سکتے ہیں دوست اپنی کمپیڈو کی سکرین پر گوگل پہ جا کے آپ سمپل یہ لکھئے فری فوٹو شاپ لوگو موقع پس اور انٹر پیس کریں آپ دیکھیں گے کہ یہاں بے شمار آپ کے پاس سائٹس آ جائیں گی جیسے یہ فری پک ڈاٹ کام ہے یہ زبردست سائٹ ہے جہاں سے آپ مختلف قسم کے موقع پس استعمال کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں یہ موقع پٹری ہے اور ایک فری موقع پڈاٹ کام ہے اگر آپ نیچے کی طرف جائیں تو مزید کچھ آپ کے پاس سائٹس ہوتی ہیں لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک زبردست قسم کے سائٹس سے مطارف کرانے چاہ رہا ہوں جہاں بہت سارے موقع پس بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے دوسرے فری گرافکس بھی اویلیبل ہوتے ہیں وہ سائٹ کیا ہے یہاں پر اوپر ہم لکھیں گے www.graphicsfamily.com تو آپ کے سامنے یہ والی سکرین نظر آئے گی یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف قسم کے ڈیزائن آپ کو مل سکتے ہیں آپ لوگو بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں فری بزنس کارڈ میکر ہے یہاں پر لوگو کانٹیسٹ ہے یہاں پر گرافکس میں لوگوز ہیں بزنس کارڈ ہیں فیس بک کورز ہیں موک اپس ہیں اگر آپ موک اپس پر کلک کریں گے تو مختلف قسم کے موک اپس بھی آ جائیں گے اور یہاں پر آپ اپنے گرافکس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں جو آپ نے بنائے ہوں بہرحال اگر اسی ویب سیٹ پر نیچے کی طرف جائیں تو یہاں پر دیکھیں مختلف قسم کے موک اپس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے آپ کوئی بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے پھر مزید نیچے کی طرف جاتے ہیں تو مزید نیچے گرافکس بھی ہیں اور موک اپس بھی ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ یہاں پر ایک موک اپ ہے یہ والا 3D لوگو موک اپ ہم اس کو ڈانلوڈ کرتے ہیں اس کے لئے کیا ہے یہاں دیکھیں اس قسم کا پیج آئے گا یہاں اگر آپ نیچے کی طرف سکرول کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا اس میں مختلف قسم کے سیمپلز کیسے نظر آئیں گے آپ کو اگر آپ کو لوگو ڈیزائن کر کے لگائیں گے وہ کیسے نظر آئے گا اور اسی طرح مختلف قسم کے ڈیزائن کے سیمپل موجود ہوں گے بلکل اگر آپ نیچے جائیں گے تو یہاں لکھا ہوگا کہ یہ آپ یہاں سے آپ کے ساتھ رییکٹ کرے گا اگر آپ کے پاس ڈانلوڈ منیجر ہے تو پھر وہ آپ سے پوچھ لے گا کہ آپ نے کہاں پر اس کو ڈانلوڈ کرنا ہے یا بعض اوقات یہ صرف فائل جو ہے آپ کے ڈانلوڈ کے اندر ہی ڈانلوڈ ہو جاتی ہے چونکہ یہ فائل میں نے ڈانلوڈ کر کے رکھی ہوئی ٹائم بچانے کے لیے تو اب ہم سیدھا اس فولڈر میں چلتے ہیں جہاں پر یہ فائل ڈانلوڈ کر کے آپ کے سامنے آئے گی جی یہ میں نے ڈیسٹ آپ پر ایک فولڈر بنا رکھا ہوا تھا لوگو موک اپ کے نام سے اور یہاں پر یہ فائل ڈانلوڈ کر لی ہے یہ دکھیں کریٹیو 3D لوگو موک اپ یہ میں نے ڈانلوڈ کر لی ہے اب اس قسم کی فائل آپ کے پاس ہوگی اور یہ زپ فائل ہوتی ہے اس کو انزپ کرنا پڑتا ہے کچھ کمپیوٹرز میں ہو سکتا ہے یہاں آئیکن جو ہے اس قسم کا نہ آئے مختلف ہو اس کا مطلبی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انزپ کرنے کے لیے کوئی سافٹوئر اویلیبل نہیں ہے تو یہاں پر ایک سافٹوئر ہوتا ہے وین آر اے آر وہ آپ گوگل سے فری ڈانلوڈ کر لیں تو پھر اپنی زپ فائلز کو آپ انزپ کر سکیں گے اور بھی بہت سے سافٹوئرز ہیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں بہرحال فائل آپ کے پاس اس قسم کیا آئے گی آپ نے اس کو سلیٹ کرنا ہے ماؤس سے رائٹ کلک کر کے یہاں پر آپ وین آر اے آر کے نام سے بھی ہوگا اور یہ سیون زپ کے نام سے بھی پروگرام ہے جو آپ یوز کرنا چاہے کریں اس کے اندر جا کے یہاں لکھا ہوتا ہے ایکسٹریکٹ ہیر آپ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں اب آپ کی فائلز جانے وہ ایکسٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں میرے پاس کافی ساری فائلز ایکسٹریکٹ ہو گئی ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس قسم کی چیزیں آپ کے سامنے نظر آئیں گی دیکھیں لوگوں کے آپ کو سیمپلز بھی نظر آئیں گے اور یہاں پر یہ جو زپ فائل ہے وہ بھی نظر آئے گی اور یہاں پر یہ دیکھیں پی ایس ڈی فائل ہے اب اس پی ایس ڈی فائل کو ہم اوپن کریں گے اپنے ڈیسٹوپ میں لوگو موک اپ کے فولڈر کے اندر سے تو اپنی ہم چلائیں گے فوٹو شاپ فوٹو شاپ میں چلا چکا ہوں جی اب یہاں پر کیا کریں گے ہم فائل اور اوپن اور یہاں پر ہم اپنے ڈیسٹوپ پہ جائیں گے ڈیسٹوپ میں آپ کو ایک فولڈر ملے گا لوگو موک اپ کے نام سے آپ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں گے اور اوپن پھر وہ فائلز آ جائیں گے اور یہاں سب سے اوپر دیکھیں آپ کے پاس فائل ہے فوٹو شاپ کی آپ اس کو سلٹ کر کے آپ ایک دفعہ اوپن کر دیں گے تو یہ دیکھیں موک اپ آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک لوگو جو ہے وہ تیار کر کے پہلے سے رکھا ہوا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کیا ہوا ہے ایس اپ پی این جی فارمیٹ یعنی پی این جی فارمیٹ وہ ہوتا ہے جس کی بیگرونڈ نہیں ہوتی تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں بے شمار میرے پاس لوگوز پہلے پڑے ہو میں کسی ایک کو اوپن کر لوں گا اب یہاں سے فرض کرتے ہیں میں یہ لوگو پہلا جو ہے اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ ہمارا لوگو ایک بنا ہوا ہے اب آپ دوبارہ موقع کی فائل پر جائیں گے اور سب سے اوپر دیکھیں گے آپ کو ایک نظر آئے گی لیئر جس پر لکھا ہے یہ لوگو ہیئر آپ اس پر جا کر ڈبل کلک کریں گے جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں ٹیکسٹ آپ کے سامنے وہ آ جائے گا سمپل سا یہاں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے پی این جی فائل میں جائیں یا تو یہاں سے کنٹرول سی اور ادھر جا کر کنٹرول وی یعنی کاپی پیس کے ذریعے کام کر لیں یا یہاں سے مووو کا جو ٹول ہے وہ لے کے اس کو آپ یہاں سے مووو کرتے ہوئے سمپل اس فائل میں لے جائیں اور یہاں ڈراب کر دیں یہ دیکھیں جہاں پر آپ نے یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا یہ بہت بڑا ہے تو میں کنٹرول ٹی کرتا ہوں اور کنٹرول زیرو بھی ساتھ کرتا ہوں یہ دیکھیں بہت بڑا ہے اب یہاں سے میں شفٹ اور آلٹ کو پریس رکھ کے اس کو چھوٹا کرنے کے کوشش کرتا ہوں اور جتنا مجھے چاہیے ہوگا میں اتنا اس کو رکھوں گا جیسے کہ یہاں پہ اور اوکے کرتا ہوں کنٹرول زیرو کر کے میں دوبارہ ٹو سکرین کرتا ہوں اب یہاں پر میں یہ ٹیکسٹ کی جو لیئرز ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میں اس کو یہاں سے آف کر رہا ہوں اور اپنے لوگوں کو میں جہاں ایڈجیسٹ کرنا چاہوں وہاں کر لوں میں تقریباً اس کو یہاں سینٹر میں ایڈجیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس لیئر کو میں یہاں سے کلوز کروں گا وہ آپ سے پوچھے گا سیو کرنا ہے تو آپ یس کریں گے کچھ پروسیسنگ ہوگی تھوڑی سی آپ کا لوگو یہ دیکھیں یہاں پر یوں تیار ہو جائے گا آپ دیکھیں جو آپ کا سمپل سا لوگو تھا وہ 3D فارم میں آپ کے سامنے ہے تو دوستو یہ تھا وہ طریقہ جس کے ذریعے ہم مختلف قسم کے موقع پس جو ہیں وہ فری ڈانلوڈ کرتے ہیں اس کو زپ فارم سے پھر انزپ کرتے ہیں اور فوٹو شاپ میں کھولتے ہوئے اپنے لوگوز کو اپلائے کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسری لوگ بھی اس سے فائدہ اصل کریں آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ مختلف قسم کے سوالات ہیں موقع پس کے حوالے سے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں کہ یہ موقع بنائے کیسے جاتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں پھر میں انشاءاللہ ایک ویڈیو ایسی بھی بناوں گا جس میں آپ کو یہ بھی سکھایا جائے کہ یہ موقع پس بنائے کیسے جاتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ مزید چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ